اسلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیریہ سے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائی اوشنوں سے بیماریوں سے بچائیں تو یہ جمعہ کا دن ہی بات کا تھا تو جمعہ کے دن کا ویڈیو زیادہ ہو گیا تھا میرا تو یہ منچورین لے کر رہے تھے بچے انہیں کھانا تھا تو یہ ہم کھا رہے تھے تو ڈینر تو نہیں ہوا تھا دوپہر میں میں نے جب بنایا تھا پہش پہلے بلاک میں بتا دی تھی تو یہ کھا رہے تھے ہاں کل جانا ہے امی کے ساتھ بینگلو جا رہی ہیں امی کچھ آپ کو جو دکھاتے ہیں نا تو وہاں پر جا رہے تھے تو یہ ہو گیا تھا نیکش دے تو یہ ہم آ گئے تھے وہ لیٹ ہو گیا تھا ہمیں وقت لگ گیا تھا اور یہ میں نے اپنے لیفٹ میں جو بھی امی پھڑے تھے پیچھے دکھئے میرا بیٹ تھوڑا بڑھ دیا تھا نا تو موٹی لگ رہی تھی میں اس میں گلاس میں دکھ رہا تھا تو یہ سارے میرا دیکھنے کے لیے یہی ملتا ہے گھر میں اتنا فیس اتنا کلیر نہیں مالوم ہوتا تو یہ آ گئے تھے میٹرو سٹیشن ہم جا رہے تھے ہاسپل کیونکہ ہاسپل ہم گئے تو ڈاکٹر وہاں سے نکل گئے تھے جانا بیکار ہو گیا تھا ہمارا اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ ہم جسٹ پہنچے تو 5 منٹ ہوا تھا وہاں کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کاؤنٹر میں کہا تھا کہ 5 منٹ ہوا ہے ڈاکٹر جا کر تو ہم واپس رٹین آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہاں اور یہ ہو گئی تھی دوسرے دن کی صبح تو رات میں میں آئی لیٹ تو آنگ ہتا میں اتنا درد ہو رہا تھا تو میں سو گئی تھی تو صبح ہی اٹھی تو میں نے شام پڑی اور میں نے آدھا پارا ختم کیا فجر پڑی باہر سلام چل رہا تھا تو کپڑے سکنے کے لیے ڈالی تھی نامی تو وہ آئی تھی اب یہ آنٹی کے گھر میں پور کے فاتحہ سنڈے کی صبح تھی نا تو اٹھی ہوں کہ اب پہلے نہ دھو کر ریڈی ہو جاؤں گی کل کے کپڑے میں نے دھو کر ڈالے تھے تو بس وہ کار کر ڈال لیا تھے بازو کپڑے لٹکیں گے تو یہ گھڑی کرنے کا باقی ہے کل میرا بینگلور جانا تھا نا تو میں نے اسے ہی رکھ دیا تھا بس اسے گھڑی کرنا ہے پہلے پاہنی نہ لوں گی بچوں کو بھی نہ لانا ہے دیکھتی ہوں بچوں کو ہو سکے تو اب نہ لاؤں گی لیکن بعد نہ لاتی ہوں دیکھتی ہوں تو پہلے پہلے فرشٹ مہیں نہ کر بچوں کو بعد میں اٹھاؤں گی تو اب بج رہتے تقریباً سواچھے کے خریب ہو رہا تھا تو چلیا اور یہ دیکھئے ہو گئے تھے پاؤں نے آٹھ بجے پہنے تو نہ لیا تھا اور یہ مہیں نے پیانٹ اور ٹاپ ڈالی تھی تو کئیسا لگ رہا ہے اتنا کلیر نہیں لگ رہا تھا بہت اچھا تھا ڈرس تو یہ بچہ پینا تھا آخی نہ کر نیچے چلے گیا تھا اور یہ ہاں نہ کر کھڑا ہے کیونکہ اتنا صبح اٹھا دھلی تھی تو روتے روتے اٹھا تھا یہ پاؤں نے آٹھ بج رہے تھے لیکن نہ بچوں کو صبح ہی اس پہ سے آج ایتوار کا دن ہے بچوں کا سونے کا بھی دن تھا تو وہ رہ رہا تھا میں نہیں آؤں گا نانیمی کے جاؤں گا تو اس کا فیس دیکھیں اس وقت ریاکشن دیکھیں تو آنٹی کے گھر بھی جانا ہے ان کے پاتے ہیں دوپہر کی ہے نا تو جہاں وہاں پر جا کر پکانا تھا تو میں اس لئے جلدی اٹھ گئی تھی دیکھیں اس کا فیس اتنا رو رہا تھا اس وقت تو چلی چلتے ہیں جا کر میں دکھاتی ہوں وہاں کا بلگ جو بھی میں شوٹ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ جی آ گئی تھی میں آ کر اب بج رہے تھے ساڑھے آٹھ کے خریب اور یہ میں میں نے کھیر بگارنے کے لیے رکھی تھی اس میں میں نے بٹر مطلب گھی ڈال دی تھی اور کاجو بادا لوگ چکلائی دیجی بگار میں ڈالی تھی یہ خشخش بات اتنا سا ڈال کر یہ بگار رہی تھی کھیر بلانے کے لیے اور یہ آنٹی پیچے سے کہہ رہے تھے کہ جلدی بارہ تک بند کر ہو جائے گا تو میں کہہ رہی تھی کہ پھروں تو زرا اگر اب بھی ابھی شتل رکھیوں ابھی بھی کھیر چڑھائی ہوں کیونکہ آدھا ہو جاتا نا پکوان تو گس کر سکتے ہو کہ اتنے ٹیم تک ہو جائے گا اتنے ٹیم تک نہیں ہوگا لیکن ابھی بھی میں شتل چڑھائی ہوں تو پیچھے سے کچھ رہے تھے بارہ تک ختم ہو جائے گا تو کہہ رہے تھے تو میں کہہ رہے تھے تو میں کہہ رہے تھے تو آدھا تو ختم ہونے دو اس کے بعد میں بتاؤں گی تو یہ دیکھے ازن کھیلتے ہوئے تو ماشاءاللہ سے کھیر بن کر ریڈی ہو گئی تھی اب یہ مہینے گھوڑے بنانے کے لیے رکھی تھی کہ یہ مہینے بٹر ڈال لی تھی مطلب مسکا تھا مسکا دل کر بگار رہی تھی تو یہ میرا آدھا کلو کا خریب تھا یہ آدھا کلو کے خریب مہینے مسکا ڈالی تھی اور بازو مہینے چڑھا دیا تھا دال مطلب ڈالچے کے لیے دال کو مہینے سیٹھی لگا دی تھی وہ جب تک گلتے رہے گا نا جب تک گھوڑے بنتے رہیں گے اب ہو رہے تھے ناوو بج رہے تھے بازو لونگ چکلائی لیچی دال کر جو بھی ڈرائی فروٹ بغیرہ ہے وہ دال کر بگار لوں گی یہ دیکھیا ماشاءاللہ سے ہاں پر کھیر بند کر ریڈی ہو گئی تھی اور یہ بگار رہی تھی مہین ڈرائی فروٹ اور جو بھی سب کچھ ڈال کر بگار رہی تھی ہاں میرے گھر میں آنٹی کی گھر میں دودھ کے کھوڑے بنتے ہیں لیکن جب مہینے بھی مہین بھی بھر کے پورتہ بناتی ہوں لیکن میں اتنے بڑی دعوت نہیں کرتی ان کیا ماشاءاللہ سے دو سو ادمیان کی دعوت تھی ان کیا دو پہر کو تو یہ تھوڑا زیاد کانٹوٹی میں بن رہا تھا یہ گھوڑے بگار کر اس کے بعد مہینے تھوڑا سا رشت لے لیا تھا کیونکہ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا تو آنٹی مسالدوں سے منگائے تھے تو وہ بلا رہے تھے پہلے ناشتہ کر لو میں نے سوچا کہ جب گھوڑے ڈال کر بعد میں جا کر ناشتہ کریں گے تو یہ دھی میں آنچ میں پکنا چاہیے تو فاشٹ آنچ کریں گے تو بل جائے گا اس لئے تھوڑا لیٹ گلتے ہیں تو میں نے دھی میں آنچ رکھ دی تھی بس ہلا کر یہ اس طرح سے ماشاءاللہ سے بند کر یہ رڈی ہو گئے تھے تھوڑا سا گلنا باخی دود اور گھی کھوے میں ہی بناتے ہیں تو دھی میں دھی میں پک رہے تھے میں نے یہاں پر ڈال بھوٹ کر رکھ لی تھی بچوں کی بھوٹی تھی کہ کنگری چھل کر وہ کٹ کر کر دے تو ہی میں جب گھی بنا رہی مطلب خیر بنا رہی تھی جب سے وہ کٹ کرتے بیٹھے بیٹھے تینوں بچے تو یہ آنٹی ناسٹے میں آ دیئے تھے مسال دوسے میں یہ کہہ رہی تھی اتنے بڑے مسال دوسے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت بڑے مسال دوسے وہاں پر ان کے گھر کے خریب بناتے ہیں میں کہہ رہی تھی اتنا سستہ بھی تھا نا 40 روپیس کا تھا یہ 40 روپیس کا تھا تو سستہ بھی ہے میرے حساب سے تو سستہ بھی ہے لیکن بجت بھی مطلب بہت اچھا بھی ہے دیج بھی ہے دو میں آخری انسان مائی کھا کر پھر بھی تھوڑا سا بچ گیا تھا اتنا پیٹ فل ہو گیا تھا تو ہم سب کھانے بیٹھ گئے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ میرے حساب کو بھی پسند آئے گا اتنا سستہ ملے نا تو گھر میں ڈالنا چھوڑ دیں گے ایک ایک مانگا کر ایک ایک انسان ایک نہیں کھا سکتے ایک انسان آدھا یا پاؤنا کھائیں گے بس اتنا میں بس پیٹ دھر جائے گا نہیں تو میرے بچے بھی مسال دوسریں کے شوخیل ہائے مائیہ اور ہر کسی مسال دوسریں پسند لگتے ہیں لیکن دو میں کاخی وزہن مائی نے کھا کر موڑ بھی آدھا سے تھوڑا کمتھا آدھا خریب بچا دی تھی تو چلی ناشٹہ کر کر جو بھی ہے تھوڑا بہت میں آپ کو دکھا دیتی تو اب بجرہ تسوڑے نو کا وقت ہو رہا تھا میرے گھوڑے بن گئے ہوں گے یہ دیکھئے میں یہ مہینے بگار لی تھی ڈال ڈالچے کے لیے کدو بگار لی تھی مسالے میں بس اسے کدو کو گلانے کے لیے رکھیں بس اس کے بعد مسالے سارے ڈال کر میں نے ڈال گھوٹ لی تھی اس کے بعد ڈالچہ بن کر ریڈی ہو جائے گا دو چیز بن گئی تھی اب یہ تیسری جر almost ready ہو گئی تھی یہ دیکھئے آخی پھو میں نے بین اس کو پانی میں ڈالی ہوئے تھے تو وہ کار کر نتھار کر دے رہا تھا بس سیٹی لگا لوں گی تو جلدی بن جائے گا اس لیے یہاں پر میں نے سارے مسالے کار کر رکھ لیے تھے دالچہ میرا بن کر ریڈی ہو گیا تھا بازو می نے شتل کار کر رکھ لیے تھے اور یہ بنا رہی تھی چاکنا بغیر رہی تھی میں ترکر یہ چاکنا بازو می نے بٹانے مطلب بٹانے ہاں بلک پھلی گلنے کے لیے چڑھائی تھی تھوڑا لیڈ گلتی ہے نا وہ تو سیزن نہیں ہے اس لیے تھوڑی سی پختی آتی ہے اس لیے چاکنا بان کر رڈی ہو گیا تھا دالچہ می نے اندر رکھ گیا لی تھی اور یہ خوشخہ بگا رہی تھی خوشخہ اس وقت میں آٹھ سیر کا بگا رہی تھی بعد میں میں نے ہور چڑھا دیا تھا اور تین سیر کا کیونکہ تھنڈہ ہو جائے گا دوپہر کا اب بج رہے تھے ساڑھے گیارہ کے خریب دوپہر کو کھا کر شام کو بھی بہت ساتھ میں آئیں گے تو بعد میں تھوڑا بنا لیں گے اس لیے تو یہ دیکھیں بچے یہ بیوی کنکڑی کٹ رہے میں جب بنا رہی تھی کھیر کھیر کے بعد گھوڑے ہو گئے چاکنا ہو گئے روٹی خوشخہ سب ہو گیا تھا میرا تو یہ بیوی کٹ رہے تھے تو خیر سارا پکوان ہو گیا تھا میں آ کر بیٹ گئی تھی اب بج رہے تھے بارہ یہاں پر کتاب پڑ رہے تھے اور یہ سارا فروٹ کٹ کر کر نیچے رکھیں دستر ابھی بھی نہیں جڑا تھا ہاں اوپر چاننی بر رہے تھے نیچے دستر ریڈی تھا تو یہ بند کر بعد میں اس دورہ جوڑیں گے اور یہ ہو گئے تھا دوپہر کا وقت مطلب دوپہر کا وقت مطلب ہو گئے تھے تین ساڑھے تین کے بجے کہ خریب باہر دعوت چل رہی تھی تو میں دو بجے کے خریب گھر پر بھی جا کر آ گئی تھی واپس سے بچے باہر نہیں باہر نہیں تو یہاں پر چھے بجے کا وقت ہو گیا تھا تو مدرسے آ گئے تھے تو ساخب کی رہا تھا کہ خوشخہ دالچا چاکنا آج مدرسے میں بھی یہی ہے تو مئی واپس آ گئی تھی لے کر جا رہے تھے ہم اور یہاں پر کل استمع ہوانا رامنگر کی کل دعا ختم ہوئی تھی تو سارا مدرسے مطلب مدرسے میں جو بھی تھے بڑے چھوٹے جو انہیں جا رہے تھے انہیں جماعت کو جا رہے تھے چالیس دن کی جماعت نکل رہی تھی مدرسے سے جو بھی جانا چاہو گھر سے جا رہے تھے تو خیر چلی آج کے بلاگ میں اتنا ہی ہے پسند آتا ہو تو لائک شیئر کمیٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے دعا ہمیں ضرور سے یاد رکھیے گا